میں تو سمجھ دوں کہ جمیل فروکی وہ کچھ قسمت انسان ہے جس کو اس حقیقی حضرت میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع مل ہے اب یہ پکڑ دکڑ یہ وقت آج سیم وقت نہیں رہنا یہ بدلے گا اور پھر جب تاریخ میں یہ سب کس لکھا جائے گا جمیل فروکی کا بھی نام سنیری روح میں لکھا جائے گا اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ توشا خانہ ریفرنس میں شاید تحریک انصاف کے چیمیر عمران خان کو نا اہل کر دیا جائے لیکن گریفتاری کی حوالے سے خبریں نہیں تھیں گریفتاری کو بھی آپ انٹیسپیٹ کر رہے تھے کیا دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ بخلاہت میں اور عمران حان کی مقبولیت کو دیکھ کر ذینی دباؤ کا شکار ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ صحافیوں پہ مقدمات بھی کر رہے ہیں پکڑ کھڑ بھی کر رہے ہیں چینل پند کر رہے ہیں جو چینل بھی عمران حان کا موقع پیش کر رہے ہیں یا جو بھی اینکر عمران حان کا موقع پیش کر رہے ہیں ان سب کو یہ ایک بدترین میں سمجھتا ہوں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں دہشت گردی کی اف آئی آرے کارٹی جا رہی ہیں جس طرح انہوں نے عمران حان کے اوپر ایٹی اے کا پرچہ دی ہے دہشت گردی کا پرچہ دی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اب یہ نیوز آ رہی ہے کہ ایکس پرائم نیسٹر کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دیا گیا دہشت گردی کیا ہے کہ وہ لوگ جو ذمہ داری سے کام نہیں کر رہے چاہے وہ آئی جی اسلام بات سے بی آئی جی سے یہ ہم کس پر ایٹسائی بات عمران حان نے کہا رہی ہم حلونی راستہ خیار کریں گے ہم آپ کے لیے سپرین کوٹ جائیں گے ہم وہاں کے انصاف طرف کریں گے اب دیکھیں یہ اب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ دو دن پہلے دو دن جو شباز گل اسلام بات پولیس کی کسٹریڈی میرا وہاں اسے بکیٹا ٹوچر کیا گیا جہنی ٹوچر کیا گیا جسمانی ٹوچر کیا گیا جنسی تشدد کیا گیا تو یہ سب چیزیں اب دکلائی نہیں جا سکتے ہیں اور جب پولیس سے پوچھا جاتا ہے تو پولیس کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو یہ تشدد کر رہا تھا تو اگر اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کیونکہ ہمارا حق ہے ہم اگر ازاد معاشرے میں رہ رہے ہیں ازاد ملک میں رہ رہے ہیں تو سوال پوچھنے پر بھی پکڑ رہے کر شروع ہو جاتی ہیں اچھا دار صاحب اب کچھ باتیں ایسی بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی دو رائے پائی جاتی ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ تھنڈے طریقے سے سیاسی معاملات کو حل کیا جائے دوسری رائے یہ ہے کہ فرنٹ فوٹ پر آ کر کھیلا جائے اب کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہی کہ کہیں بیٹ تو نہیں کیا جا رہا پاکستان تحریک انصاف کو کہ پاکستان تحریک انصاف کو بند گلی میں لے جایا جائے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں ایک ہی رائے پائی جاتی ہے اور وہ سب اپنے لیڈر عمران حان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی پوچھ پر کھڑے ہیں کہ حقیقی ازادی کی تحریک حقیقی معنوں میں ہم نے پاکستان کو اس یہ جو ایک فرسودہ نظام ہے اسے نظام دلانے اور اس کے لیے جو بہترین راستہ ہیں آج بھی امپورٹر حکومت کے پاس بہترین راستہ ہیں اس انتشار سے بھی بچنے کا وہ ہے نئے انتہابات جل سے جلد صاف و شواف انتہابات کرائے جائیں اور اس کے بعد ان عظیم پاکستانی اپنے چھوڑ دیں جس کو وہ دے جنا چاہتے ہیں بنیادی طور پر سترہ جلائے کو جب پنجاب کے لوگوں نے شریفوں کا درندختہ کیا سیاست کا یہ بخلاہڑ کا شکار ہوگی اور کل کراچی والوں کو میں اسلام پیش کرتا ہوں آپ کی چینل سے کل زرداری مافیا کا سندھ میں درندختہ کیا ہے کراچی والوں نے اب ان سب کی سیاسی دکانیں بند ہو رہی ہیں اور یہ خوفزد ہیں اس لیے یہ سارے عمران حان کے حلاف اکٹھی ہو گیا سوال میں آپ کے پروہ میں یہ اٹھاتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی ایسی جماعت رہ نہیں گئی جو اکٹھے ہو کر عمران حان اور طریقہ انصاف سے حلاف لیشن گا رہی ہو اور ان کی زمانتیں ضبط ہو رہی ہیں عبرت شکست ہو رہی ہے شرم ناک شکست ہو رہی ہے بلکل اس حوالے سے سر ہم نے نیکس سیگم میں بات بھی کرنی ہے میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ سے ہمارے سیڈیا انکرپسن جمیل فاروقی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تو سر اس حوالے سے آپ کے کومنٹس چاہوں گا جمیل فاروقی صاحب کی ہیں جی جی جمیل فاروقی صاحب کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا سن سے اور آج ان کا دو روزہ رہداری ریمان بھی منظور کر لیا گیا ہے پاکستان کے ان بہادر بیٹوں کی صف میں آگئے ہیں جس میں عشد شریف ہیں صاحب عشد داکر ہیں اب اس نام لیتے جائیں جن کو انہوں نے سب کو ٹاگٹ کیا عمران ریاض کو لے لے سبی جمیل فاروقی کو لے لے جاز بیر صاحب کو لے لے تو میں تو سمجھ دوں کہ جمیل فاروقی وہ بہت کس قسمت انسان ہے جس کو اس حقیقی حضرت میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع مل ہے اب یہ پکڑ دھکڑ یہ وقت آج سیم وقت نہیں رہنا یہ بدلے گا اور پھر جب تاریخ میں یہ سب کس لکھا جائے گا تو میل فاروقی کا بھی نام سنیری روح میں لکھا جائے گا آج جو جو اپنی عباس ترک کر رہا ہے ہاتھ کو سچ کے لیے کھڑا ہے ایک چتان کی در ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ تاریخ بنا رہے ہیں اور تاریخ تبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی جو ایک جبر کے ساتھ ایک بترین تشدد کے ساتھ حراسہ کر کے خوف بلا کر اینکرز کو ٹی وی چینلز کو پاکستانیوں کو سب کوئی آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کچھ بھی کر لیں یہ بلکلہ رکھنے والا نہیں ہے میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے مجھے دیکھیں گے